حضور ارض یہ کرنی ہے کہ ہم نیچے یوسی نگران اسلام بھائیوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ شعبہ جات میں عجیر بھی ہوتے ہیں اور اپنی دنیاوی مصرفیات کام کاج کاروبار میں بھی ہوتے ہیں تو ان سے کام لینے کے کوئی حسن طریقے آپ کی طرف سے مل جائیں یعنی یوسی نگران کو مضبوط کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں یہ آپ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے جزاک اللہ خیر آمین آمین پیشکی جدول عملی جدول مدنی مشوروں کی پیشکی تلا انفادی کوشش رابطے میں رہنا حوصلہ اوضائی کرنا یہی پوائنٹس ہیں یہ کی پوائنٹس ہیں انہی کے ذریعے سے ہم کسی سے کام لے سکیں گے یہی بنیادی باتیں ہیں امیرل سنت اب تک عیادت تازیت چھوڑتے نہیں ہیں اب بھی اور ابھی مدنی مذاکریں فرمار تھے کہ چوبیس پیج میرے پاس آئے ہوئے ہیں چوبیس صفحات چوبیس پیج ہیں چوبیس صفحے ہیں جن سے میں نے تازیتیں کرنی ہے عیادتیں کرنی ہے دعائیں کرنی ہے جن کے لئے اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں تو انشاءاللہ کریم کام لینا آسان ہو جائے گا دیکھیں بڑے سے بڑے جانور کو بھی انسان کابو کر لیتا ہے کس طرح اس طرح کر کے یوں کرے تو بھاگ جائے گا تو ہم انسان کو کابو نہیں کر پا رہے کمالے یار اتنے ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے آدم اس کو چلا رہا ہوتا ہے بحثہ کتنا طاقت پر ہوتا ہے آدمی اس کو چلا لیتا ہے ہم سے اپنے جیسا آدمی نہیں چلا جاتا تو کچھ کمزوری ہے میں جرنل بات کر رہا ہوں ابھی عزت دیں محبت کریں ترغیب دلائیں فضائل بتائیں انفادی کوشش کریں حوصلہ وضائی کریں تو اس سے انشاءاللہ کام امیرہ السنت ہم سے اسی طرح لیتے ہیں ہم بھی اپنے مات ہیں تو اسے اسی طرح سے لیں امیرہ السنت تو کئی اپنے مریدوں کے ساتھ ایسا کرتے حوصلہ وضائی اب وہ ایک مرتبہ ایک کافلہ گیا تھا تو امیرہ السنت نے کچھ ان کی تربیت فرمائی جس سے وہ رونے دھونے والا محول بن گیا اور بڑے روئے اور اسلام بھائی اس کے بعد امیرہ السنت اس کافلے والوں کی حوصلہ وضائی کرنے کے لیے اسٹیشن تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے سبحان اللہ ان کی دل جو ہی ہو جائے امیرہ السنت دعوت اسلامی کے شروع سے اپنے گھر سے اسلام بھائی کو کھانا کھلاتے ہیں جو آج ہے اس کو کھانا پیش کرتے ہیں پہلے امیرہ السنت کی بہن جو ہیں جو انتقال کر گئیں دو بہنیں تھیں امیرہ السنت کی دونوں کا انتقال ہو گیا تو امیرہ السنت کی بہن گھر کے اندر گندم جو ہے نا کنک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ابلنے کے لیے دیکچے میں رکھ دیتی تھی کہ وہ پکتی رہ گی اور اس کا نا وہ دلیہ سا بن جائے گا اور اسلام بھائی آتے تو ان کو کھلایا کرتے تھے امیرہ السنت وہی دلیہ اسلام بھائی کو کھلاتے تھے یہ سمجھیں کہ انیس سو اکیاسی بیاسی کی بات تیرہاسی کی بات کر رہے ہیں تو امیرہ السنت شروع سے اس طرح شفقت دینا محبت دینا امیرہ السنت سے کون کون مل چکا ہے امیرہ السنت نے آپ کو غصے سے دیکھا تھا یا پیار سے دیکھا تھا اچھا ساتھ میں کوئی تحفہ بھی دیا تھا کوئی یہی انداز ہے جو ملے پیار سے ملے مسکر آگے ملے اور تحفہ دے دے براضی یہ بندہ بھی امیرہ السنت سے سمجھیں ممکن ہی نہیں ہے ایسا ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ ملاقات اور امیرہ السنت مسکرائے نہ ایسا میں نے کتنی مرتبہ ملاقاتیں کی ہیں جب بھی ملاقات ہوتی مسکراتیں جب ملاقات ہوتی ہیں امیرہ السنت سے پیر و مرشد سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے ہیں ہم وہاں سے یعنی ایک تو ہے نا کہ تربیت لے کر آئے کچھ احساس لے کر آئے کچھ خوف خدا لے کر آئے کوئی عشق رسول لے کر آئے عشق صحابہ لے کر آئے محبت اولیاء لے کر آئے مادی طوفہ بھی لے کر آتے ہیں پیر صاحب سے امیرہ السنت شروع میں اپنی پاکٹ میں اپنی جیب میں چھوٹی چھوٹی نا وہ امبر کی ڈبیاں رکھتے تھے پلاسٹک کی اور امبر سفید رنگ کی نا جیسے سابون ہوتا ہے نا اس طرح کی وہ خوشبو تھی اس کو بڑی لے کر نا تو چھوٹی چھوٹی وہ ڈبیاں میں پیک کر لیتے تھے اور جیب میں جو ملا مسکرا کر اس کو یوں عطا فرماتے تھے کب سے امیرہ السنت کی عادت کب سے دیکھی ہم نے تو ہم جب وہ آپس میں ہماری محبتیں قائم رہیں گی تو ہم انشاءاللہ ہلکریم ہم مضبوط ہوئے ہمارا کام بھی مضبوط ہو جائے گا